آپ کے سامنے سے کور آف سگنلز کا ہیومن پیرامیڈ موٹر سائیکلوں پہ گزرتا ہوا کور آف سگنلز کی اس ٹیم کا نام ہے ڈیئر ڈیویلز موسیقی اور اب نظر آسمان میں آسمان کی طرف آپ نگاہ لے جائیں تو ابھی آپ کو آسمان میں تین ہیلیکاپٹر ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر دھروپ رودر فارمیشن میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں سے ہیلیکاپٹر رودر بھی ہے جو کی ویپنائز ہیلیکاپٹر ہے یا ویپن جو ویپن ہتھیاں لے جانے کی شمتہ رکھتا ہے آپ کے سامنے سے گزرتا ہوا جس کی اگوائی وینگ کمانڈر ابھیشیک شکلہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اڑان بھر رہے ہیں وینگ کمانڈر سور اپ سرما اور وینگ کمانڈر دیپک مشنوی بھارت میں نیرمیت ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر رودر ویپن ہتھیاںوں کو لے جانے کی شمتہ رکھتا ہے اور بہت ہی ہلکا ہتھیاں جہاج ہے اور دیکھئے پرکت کا کیا سمجھو اسی آگشمان میں پکشی بھی اڑتے ہوئے بہت ہی نیچے سے اڑان بھرتے ہوئے پورے راجپت کے ساتھ جاتے ہوئے ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر اور ایک سو اسٹی کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتے ہوئے آپ کے سامنے سے ابھی وہ پیچھے سے وہی درش ہے ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر جاتے ہوئے ابھی وہ انڈیا گیٹ پہنچے اور انہوں نے انڈیا گیٹ کو دکھا دیا اس کے پیچھے ابھی آپ کو سی ایک سو تین سی ایک سو تیس جے سوپر ہرکولیس بیوان آتے ہوئے دکھائی دیں گے سی ایک سو تیس جے سوپر ہرکولیس دوہزار گیارہ میں بھارتی وائسینہ میں شامل کیا گیا تھا بہت بڑا جہاج ہے خاصیت اس جہاج کی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی پٹیوں پہ اتر جاتا ہے اس نے آپ کا دولت بے گولڈی جو وہاں پر لڈاک میں ایک چھوٹی سی ائر سٹریپ ہے چائنا بارڈر پہ وہاں پر بھی اڑان بھری ہے اور تین سو میٹر کی اچائی پر تین سو کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے یہ اتنی آرام سے جاتے ہوئے اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ چل رہے دونوں تینوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کو گروپ کیپٹن ایس گوپی موہن اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں ونگ کمانڈر شچل سکان اور ونگ کمانڈر روی نندہ آپ کے سامنے سے ہرکولیس کا فارمیشن گجرا اور یہ منظر جو درشک ہیں ان کا اتصاہ اس سمیں اور دگنا ہو جاتا ہے جب وہ آسمانوں میں دیکھتے ہیں اس طریقے کا نظارہ تو وہ کافی اتصاہیت ہو جاتا ہے میں آپ کو روکوں گا آپ کے سامنے سے 3 AN32 جہاں جا رہے ہیں جن کی خاصیت ہے کہ یہ بائیو فیول سے اڑ رہے ہیں بائیو فیول کا پرکشن بھارتی وائیو سینہ نے بھی کیا جو سفل ہوا ہے اور وہ انہی بائیو فیول سے بلینڈڈ فیول سے اس کو اڑا رہے ہیں اور AN32 جو مالواحق جہاں جہاں اس کا نیترت کر رہے ہیں سکوارڈن لیڈر مہتاب سونڈ اور ان کے ساتھ میں دو دو دوسرے جہاں ہیں انہیں ونگ کمانڈر رون چندن اور سکوارڈن لیڈر گوتم بجاج اڑا رہے ہیں AN32 ستلج فارمیشن میں جاتے ہوئے اور جو کی بائیو فیول سے جٹروفہ نامک پودھے کے بیج سے نکلا ہوا تیل اس سے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس سے ہوای جہاں اڑ رہا ہے اپنے آپ میں بہت بڑی اپلپدی ہے آپ کے سامنے سے نیتر فارمیشن میں اڑتے ہوئے ایئر بارن ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم ایئر کرافٹ اور اس کے پیچھے دو دکھوئی مارک ون ایئر کرافٹ اڑتے ہوئے ساتھ میں ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم دشمن کے ہوای پٹیوں پر اور دشمن کے جہاجوں پر نجر رکھتا ہے اور ہمیں سوچنا دیتا ہے یہ دونوں نیتر فارمیشن آپ کے سامنے سے گئے گروپ کیپٹن پردی بطرہ کے نیتر ترمی اور سو تھرٹی کو اڑا رہے تھے ونگ کمانڈر امیش شرما اور ونگ کمانڈر ادیچاری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیف گیسٹ نے اس بات میں اس بروشر میں بہت روچی دکھائی ہے اور پردان منتری انہیں کچھ وسترد جانکاری دیتے ہو اور درشکوں کو دیکھئے جو وہ لوگ وہاں موجود ہیں ان کی نظر آسمان سے ہٹ لیں گئے آسمان پہ گلوپ فارمیشن آ گیا ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر سی سیونٹین گلوپ ماسٹر آپ کے سامنے آپ کے سکرین پہ جس کو کی دوہزار چودہ میں اس نے شامل کیا گیا تھا جی ہاں دوہزار چودہ میں اور دیکھیں سکھوئی جہاں جو نے اپنے دھمے سے آسمان کو سفید کیا اور وہ لیڈ کر رہا ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر بہت ہی اچھا جہاج ہے امریکہ سے ہم نے اسے خریدا ہے آج ہمارے پاہ ہر پولیس اور یہ جہاج ہے اور انہوں نے آسمان پہ ایک عبارت لکھ دی جیسے آٹوگراف دے دیا ہو سفید دھویں سے انہوں نے ایک عبارت لکھ دی سکھوئی جہاجوں نے اور آپ کے سامنے سے گلوپ فارمیشن جاتا ہوا راجپت کے اوپر اور یہاں یہ بھی بتانا نہیں بھولنا چھوئے چپٹر کے رامہ راؤ اڑا رہے ہیں سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کو اور ونگ کمانڈر تشار کڈوسکر اور سکوارڈن لیڈر جسلین سنگھ اڑا رہے ہیں سکھوئی کو اور آپ کے سامنے سے ابھی جگوار جہاج پانچ جگوار جہاج نکلے ایرو ہیٹ فارمیشن میں تیر کے سیرے کی طرح نکلنے ہوئے تیر کی طرح آسمان کو چیٹتے ہوئے اور اپنے پیچھے سفید دھونے کی لائن چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں گوپ کیپٹن سومیترا تمسکر کے نیتریت میں جگوار ہوای جہاج نے ابھی اڑاں بھری بلکل اکرنل صاحب سطح سے تین سو میٹر کی اچھائی پر سات سو اسی کلومیٹر پر دی گھنٹے کی قطعی سے یہ اڑاں بھر سکتے ہیں یہ کڑھول کرنا اور اس کے آگے کے جہاجوں سے دوری بنا کے رکھنا آپ نے آپ میں ایک بہت چنوٹی پونکار ہے اور دیکھئے آپ کے سامنے ابھی بھی جگوار فارمیشن جا رہا ہے اب آتا ہے آپ کے سامنے فالکرم ایرو ہیڈ فارمیشن میک ٹوئنٹی نائن میک ٹوئنٹی نائن جہاجوں نے آپ کے سامنے جان پر رہے ہیں اور یہ بھی ایرو ہیڈ فارمیشن میں جیسے تیر کا سیرہ ہو وہ اسے آسمان کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ابھی راجپت کے اوپر سے میک ٹوئنٹی نائن جہاج بلکل اور یہ بڑھتا ہوا غرنی صاحب یہ ہوا سے ہوا میں حملے کے ساتھ ہوا سے زمین پر بھی ہتھیار پریٹ فارم میں کرنے میں سکشم رہتا ہے یہ ہمارے مین اسٹے ہے میک ٹوئنٹی نائن گروپ کیپٹن تشار ویدیا اس کا نیتریت کر رہے ہیں آپ کے سامنے اب سفید دھواں چھوڑتے ہوئے ترشول فارمیشن میں سکھوئی جہاج گروپ کیپٹن ایلویس کلنٹن روڈرکس کے نیتریت میں ترشول جہاج انہوں نے بڑان بھری اور اوپر کی طرف گئے ابھی دیکھئے گا جب وہ اس کو الگ ہوں گے تو ایک ترشول کی آکرتی بنے گی اور یہ آپ کے سکرین پہ ایک ترشول بنتا ہوا تینوں جہاج الگ الگ دشاؤں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے جو دھواں چھوڑا اس سے آسمان میں ایک ترشول کی آکرتی بنی بہت بھوی نجارہ ہے اور سبھی اس کو منتر مگ دھو کر دیکھ رہے ہیں سکھوئی پلینکر ورٹیکل چارلی بنائے گا آسمان پر ورٹیکل چارلی ایک فارمیشن ہے اور یہ وہ اوپر گیا اور آسمان کے اوپر جا کر کہ اس نے ایک ورٹیکل چارلی یہ بناتے ہوئے جیسے جہاج بلکل کابو میں نہیں ہے پتن کی طرح مرتا ہوا اور نیچے آتا ہوا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ورٹیکل چارلی کا موویمنٹ کرتے ہوئے گروپ کیپٹن ہرپری دو تھرہ اور اس سمیں ہم اس کیمرے کے